اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ اور میں ہوں آپ کا مزمان حکیم کاری تنوی رحمت بنوی نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام ویورز اور تمام سبسکرابر کو خشام بھی گئے تھے الشفاء یونانی دعا خانہ محض اللہ رب العزت کی رضا کیلئے اپنے مجرب قیمتی نسکدات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے ان نسکدات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاکہ آپ ان نسکدات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج ہمارے اس گزرتے ہوئے زمانے کے اندر ایک بہت ہی مسئلہ عام ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری مائن بینے بندش حیز کی وجہ سے منسز پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہے کہ کم عمری کے اندر ہی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں حیز باندھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اولاد کا نہ ہونا وغیرہ کے مسائل جنم لیتے ہیں تو ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جس کی پہلی خوراک کے استعمال کرنے کے ساتھ ہی بندش حیز کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور حیز جاری ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ یہ چار خوراکیں استعمال کرنی پڑتی ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جا ہے وہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ فارمولہ بنا بنایا چاہیے ہو تو آپ ہم سے ٹی سی ایس کے ذریعے پورے ورڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں چاہے ہم سے منگوا سکتے ہیں تو ناظرین یہ فارمولہ پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ڈیکیسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل الشفاع یونانی دعا خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے آپ بھی کو مل سکے ناظرین اب چلتے ہیں آج کے فارمولہ کی طرح بندش حیض کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے اور حیض جاری کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے شنگرف ایک طولہ لینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے کھرل کرنا ہے جب اس کی چمک ختم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر دس طولہ آپ نے نمک تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے اور اس کو کھرل کرتے جانا ہے سارا نمک جب اس کے اندر کھرل ہو جائے تو پھر بھی آپ نے اس کو تقریباً دس گھنٹے تک اس کو کھرل کرنا ہے جتنا زیادہ کھرل کریں گے اتنا ہی زیادہ اکثیری آپ کا فارمولہ بنے گا تو جب یہ دس گھنٹے مکمل ہو جائیں تو اس کو محفوظ کر لیں یہ بندش حیض کا فارمولہ آپ کا تیار ہو چکا ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانا کھانے کے بعد آدھی رتی سے لے کے ایک رتی تک آپ نے اس کو گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اگر گھبرات وغیرہ کا مسئلہ ہو تو آپ اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں تو انشاءاللہ پہلی خورا کی اپنا اثر دکھائے گی اور بندش حیض کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ یہ آپ کا ختم ہو جائے گا ناظرین یہ تھا آج کا مرا فارمولہ اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنے خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کے اندر ایک پیارا سو کومنٹ کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے نسکے کے ساتھ اپنے مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ